الحمدللہ رب العالمین وصالد الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین اما بعد پارہ نمبر اٹھائیس میں اللہ رب العالمین نے سورہ حشر کے اندر جو احکامات نازل فرمائے ہیں ان احکامات کے اندر اللہ سبحانہو و تعالی نے مسلمانوں کو امت مسلمہ کے لوگوں کو بڑی اہم نصیحت کی ہے اچھا یہ ایسی نصیحت ہے کہ جس میں ہماری ساری زندگی کے اصول اور زوابط اور شادی غمی سب کچھ اس میں شامل ہے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ میرے نبی جو تمہیں دیں وہ لے لو اچھا یہ نا غیر مشروط اطاعت ہے باقی ہم کسی کی بھی بات مانتے ہیں تو ہم تحقیق کرتے ہیں جستجو کرتے ہیں بات ٹھیک کر رہا ہے نہیں ٹھیک کر رہا مانو یا نہ مانو نقصان نہ ہو جائے یہاں پر مشروط نہیں ہے یہ غیر مشروط ہے کیونکہ ہم نے کلمہ پڑھ رکھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بیان کرتے ہیں وہ ہم نے بلا چونو چورا بلا تحقیق اطاعت کی بنیاد پر لینی ہے تو فرمایا میرے نبی جو تمہیں دیں وہ لے لو وما نہاکم اور جس بات سے منع کر دیں عنہ فنتہو تو اس بات سے تم رک جاؤ اب یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ کن مقام ہونا یہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہوا حکم یہ کتنا بڑا مقام رکھتا ہے پھر یہ کیونکہ قرآن مجید میں اللہ کا کلام ہے سورہ حشر میں اسی صورت میں اللہ تعالی نے قرآن مجید کا وصف بیان کیا ہے فرمایا لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ اگر ہم اس قرآن کو ایک پہاڑ پر نازل کرتے لَا رَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشِّعَتِ اللَّهِ تو وہ اللہ کے دبدبے اور روب اور دبدبے اور جلال سے ریزہ ریزہ ہو جاتا یعنی اس کا اتنا وزن اور اتنی پاور ہے اس کتاب کی کہ کوئی پہاڑ بھی اس کو برداشت نہیں کر سکتا لیکن میرے بھائیوں بہنوں ہم لوگ قرآنی آیات سن کر بھی ہمارے دلوں کے اندر اگر نرمی پیدا نہیں ہوتی اور ہم اللہ کی طرف نہیں لپکتے تو پھر سمجھ لیں کہ ہمارے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں جیسے کہ دیگر صورتوں میں اللہ نے فرمایا یہ لوگ پتھروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی سخت تو اللہ تعالی ہمیں نرم دل اطا کرے اور اطاعت والے دل اطا فرمائے اسی طرح اٹھائیس میں پارے میں ہی اللہ رب العزت نے فرمایا یہ بڑا اہم مسئلہ ہے آج کل کئی لوگوں سے پوچھو نا کہ یہ دیکھ لو تمہارے ہاں شادی ہو رہی ہے بڑی بے ہیائی ہے تو وہ کہتا ہے جی بچے نہیں مانتے ٹھیک ہے جی یہ تم نے کام کیا جی اولاد نہیں مانتی تو یہ وہ اولاد ہے جو تمہیں فتنے میں مبتلا کرتی ہے اور تمہیں ہلاکت میں ڈالتی ہے اصول تو یہ ہونا چاہیے کہ اولاد کو ہم ایسی تربیت کریں کہ وہ اللہ کے فرما بردار بن جائیں اور جب اللہ اس کے رسول کی بات آ جائے تو پھر وہاں پر سوال کرنے کی ان میں جرت نہ ہو بلکہ اطاعت کی اطاعت کا جذبہ ہو تو یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو تمہیں تمہاری اولاد دیں کہیں ہلاکت میں نہ ڈال دیں اور اللہ کے ذکر سے پھیر نہ دیں اور تمہیں گمراہ نہ کر دیں اور دوسرے مقام پر سورہ تغابن میں پھر اسی موضوع کو اللہ نے کچھ مختلف پیرائے میں بیان فرمایا اچھا دیکھیں یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے مستشریقین بھی اور غیر مسلم بھی اور کئی دہری یہ قسم کے لوگ بھی یہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مال اور اولاد کو اگر فتنہ قرار دیا ہے تو یہ اتنے برا ہے بھئی برا نہیں ہے مال حلال طریقے سے کمانا یہ نیکی ہے اس کی زکاة دینا بھی نیکی ہے صدقہ نکالنا نیکی ہے اولاد کی اچھی تربیت کرنا اولاد مانگنا اولاد کو براؤٹ اپ کرنا نکاح کا مقصد ہی اللہ نے کیا بیان کیا تزوج الولود والودود کہ تم نکاح کرو کہ ان عورتوں کے ساتھ جو اچھی اخلاق والی ہوں محبت کرنے والی ہوں یعنی بدتمیز اور بد کردار نہ ہوں اور جو اولاد تمہیں عطا کریں یعنی جو اولاد والی ہوں بانج نہ ہوں تو یعنی اس کا مقصد ہے اولاد کا حصول اور اسی طرح تمہارا مال اگر تم حلال طریقے سے کماتے ہو تو یہ فتنہ نہیں ہے اگر تم اس کا حق ادا کرو یہاں پر اللہ نے انما اموالکم و اولادکم فتنہ کیوں قرار دیا وہ اولاد وہ مال وہ رشتہ دار جو تمہیں دین سے روکیں جو تمہیں اسلام سے روکیں وہ اولاد جو تمہیں نماز سے دور کرے وہ اولاد جو تمہیں حرام پر مجبور کرے وہ مال جو تمہیں بے ہیائی اور شر پر مجبور کرے تو وہ تمہارے لئے پھر فتنہ ہے تو اگر آپ مال کا اور اولاد کا حق ادا کرتے ہیں تو پھر انشاءاللہ یہ فتنہ نہیں ہے بلکہ یہ آپ کے لئے صدقہ جاری ہے تو یہ دونوں چیزوں کو ہمیں سمجھنا چاہیے اسی طرح اس میں سورہ طلاق ہے اٹھائیس میں پارے میں اس میں اللہ رب العالمین نے توقل کرنے والے بندے کا بہت بڑی خوبی بیان فرمائی ہے کیا فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلَّهُ مَخْرَجَا وہ لوگ جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ ان کے لئے راستے کھولتا ہے اچھا راستے کب کھولیں گے تو سورہ طلاق میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلَّهُ مَخْرَجَا جب تم اللہ کا تقوی اختیار کروگے تو اللہ تمہارے لئے راستے کھولے گا اچھا راستے کب کھولے گا جب تم اللہ کا خوف اختیار کروگے اچھا جسے اللہ کا ڈاری نہیں ہوتا وہ بندہ بے باک اطاعت نہ کرنے والا قرآن کی نام ماننے والا رسول اللہ کی نام ماننے والا تو پھر اس کے لئے راستے نہیں کھلتے اس کے لئے راستے مسدود ہو جاتے ہیں بند ہو جاتے ہیں مشکلات میں گھر جاتا ہے پھر وہ ہاتھ پاؤں مارتا ہے لیکن بنتا کچھ نہیں آپ نے دیکھا نہیں ہے لوگوں کو کہتا جی سب کچھ ہے سب کچھ ہے پر سکون کوئی نہیں اولاد ہے مکان ہے سکون کوئی نہیں سکون کہاں سے ملے گا اللہ بِذِکْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبِ تمہیں اللہ کے ذکر میں اللہ کے دین میں سکون ملے گا تو یہاں اللہ نے فرمایا تم اللہ کا تقویٰ اختیار کرو میں تمہارے لئے راستے کھولوں گا اور آگے سب سے اہم مسئلہ آج کے دور میں آپ کی تعلیم آپ کی محنتیں اس کا اینڈ کیا ہے جی پیسہ کمانا ہے ڈگری کی کتنے کی خرید ہوگے بھائی ڈگری بیچ رہے ہوتے ہیں یہ کام کیا بتاؤ جی کیا میرا ریٹ لگاؤ گے فلاں ملک میں گیا تو کتنے ڈالر لے کے آئے گا یہی ہے نا سوچ حتمی سوچ اینڈ کے اوپر مال ہے کون کتنا مال کماتا ہے اللہ یہاں کیا کہتا ہے اللہ کہتا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْفُ لَا يَحْتَسِبْ میں تمہیں وہاں سے رزق دوں گا جس کا تم گمان بھی نہیں کر سکتے سمجھ آئی ہم نہیں سوچ سکتے کہ کہاں سے آگیا رزق لیکن توقع اختیار کرنا پڑے گا تقوی اختیار کرنا پڑے گا پھر اللہ راستے کھولے گا تو اللہ تعالی ہمیں اطاعت کی توفیق عطا فرمائے اچھا میرے بھائیو سورہ تحریم کا آغاز ہوا آخری سورت ہے اٹھائیس میں پارے کی اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا اہم واقعہ اس کے شان نزول میں ہے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی یہ روزانہ کی روٹین تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن کے وقت اپنی ازواج متحرات کے پاس جایا کرتے تھے مختلف ازواج کے گھروں میں جاتے اور اصولاً رات کے وقت ایک کے پاس آپ کی باری مقرر تھی جو کہ اللہ کا حکم تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک زوجہ کے گھر گئے دوسری کے گھر گئے اس وقت کسی خاص پودے کا شہد مدینہ میں موجود تھا اور آپ کو پتا ہے کہ مکھی جو پھول چوستی ہے تو اس کا ٹیسٹ شہد میں بھی آ جاتا ہے ہم لوگ بیری کا لیں فطری طور پر آتا ہے تو وہاں جو پھول وہ چوستی تھی ان کے اندر کچھ ہیک تھی بو نہیں کہہ سکتے اسے تھوڑی سی اس کی ایک خاص قسم کی سمیل تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھر میں گئے تو ام المومنین نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پتہ نہیں کس چیز کی ہیک آ رہی ہے فرمایا میں نے شہد ہی پیئے دوسرے گھر میں گئے تو انہوں نے بھی یہی بات کی اچھا وہ ایک فطری سی چیز تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر یہ کہا کہ میں آج کے بعد شہد نہیں پیوں گا اچھا یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کی تو مقصد یہ تھا کیونکہ اللہ کے نبی کو بو سے ہیک سے بڑی نفرت تھی اس لئے آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص کچھا پیاز یا لہسن کھا کر مسجد میں نہ آئے کیونکہ مسلمان کو تکلیف ہوگی فرشتوں کو اس کی پتہ بو ہوتی ہے کچھے پیاز اور لہسن کی اس سے بھی منع کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی نظافت والے تھے امہات المومینین بیان فرماتی ہیں کہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ امام کائنات علیہ السلام وہ ہمارے گھروں میں آئے ہوں اور آپ علیہ السلام کے ہاتھ مبارک میں مسواک نہ ہو اور آپ وہ استعمال نہ کر رہے ہوں دیکھیں نا ہائیجین ماؤت ہائیجین کے لئے مسواک یا برش سے زیادہ اچھی کون سی چیز ہے یعنی سمیل سے نفرت کرنے والے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے کہا جی کہ اگر اس میں بو آتی ہے میں شہد پیوں گا ہی نہیں حالانکہ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا شفاء اللہ الناس اس میں لوگوں کے لئے شفاء ہے تو جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی تو اللہ نے سورہ تحریم نازل فرمائی یہاں پر کیا فرمایا اعوذ باللہ من شطان الرجی بسم الرحمن الرحیم یا ایوہ النبی اچھا نازل کس نے کی اللہ نے اور مخاطب کیا اپنے نبی کو اچھا وہ رب ہے رب العالمین ہے وہ اپنے نبی کو مخاطب کر سکتا ہے رب ہے تو اللہ نے یا ایوہ النبی اے میرے نبی لیما تحرمو ما احل اللہ لک آپ ان چیزوں کو اپنے اوپر حرام نہ کریں جو ہم نے آپ پر حلال کی ہیں جو ہم نے آپ پر حلال کی ہیں تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر پھر یہ واپس لے لیا فرمایا جائیں جا کر اس قسم کا کفارہ دیں اور شہد استعمال کریں بہت سمجھ آگئی ہے تو ماسوماً الخطا کا کیا مطلب ہے یہاں وہ بھی سمجھ آتا ہے ماسوماً الخطا کا یہ مطلب ہے نبیوں کے لیے کہ انبیاء علیہ السلام سے کبیرہ گناہ سرزد ہونا ممکن نہیں انبیاء جتنے بھی آدم سے لے کر اسرائیل کے ہیں چاہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا اور قوموں میں آئے دیکھیں نا قرآن میں اٹھارہ نبیوں کا ذکر ہے حدیث ملا لیں تو کبھ پانچ دس کا اور ذکر ہوگا ہزاروں نبیوں کا نام تو ہمیں نہیں معلوم اور اللہ نے فرمایا میں نے ہر قوم میں نبی بیج جائے تو یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی بے شمار زبانوں میں آئے ہیں عربی میں نہیں آئے صرف آپ اندازہ کریں کہ انجیل جو اس وقت یورو شلم تھا یہ عبرانی زبان میں نازل ہوئی اچھا عبرانی عربی تو نہیں ہے عربی کے اندر نازل تو بہت ساری زبانوں میں علاقوں میں نبی اللہ نے بھیجے تو یہاں پر نبی سے کبیرہ گناہ سرزد ہونا ممکن نہیں ہے اگر نبی سے بشری طور پر کوئی خطا ہو جائے جو کہ ایک انسانی طور پر جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بو سے نفرت کرتے ہوئے فرمایا کہ میں یہ نہیں لوں گا تو اللہ رب العالمین فوری طور پر قرآن نازل کر کے اصلاح کر دیتا ہے یہ ہے نبی کا خاصہ اب ہم غلطی کر دینا تو ہمارے پاس تو قرآن اور حدیث ہی ہے نا اصلاح کے لیے اور تو وہی تو نہیں آئے گی ہم پر لیکن نبی کو فوری طور پر اللہ تعالیٰ گائیڈ کر دیتا ہے کہ آپ نے ایسے کرنا ہے ٹھیک ہے تو فوری اللہ نے حکم نازل کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر کفارہ دا کیا اور شہد کا استعمال شروع کر دیا اچھا اس میں ایک اور مسئلہ بھی سمجھ آتا ہے حلال اور حرام کا اختیار صرف اللہ کا ہے حلال اور حرام کا اختیار کیا ہے اللہ کا اللہ کے نبی نے بھی جو چیزیں حرام اور حلال بیان کی ہیں وہ وئی کے ذریعے کی ہیں ٹھیک ہے تو یہ سمجھ آ گیا اس کے بعد تیسوہ انتیسمہ پارہ ہے اس میں سورہ ملک کی آخری آیت ہے اللہ نے فرمایا قل آپ ان سے کہہ دیجئے ارائیتم ان اسبح ماؤکم غورا فمئی اعتیکم بمائی معین اے لوگو اگر تم میں سے کوئی شخص صبح کے وقت بیدار ہو اور وہ دیکھے کہ تمہاری زمین کا پانی ختم ہو گیا کوئی ہے جو تمہیں وہ عطا کر دے بہت بڑا جمل ہے ساری دنیا میں اللہ زمین سے پانی اگر ختم کر دے تو میرے بھائیو چند دن ہمارا سٹاک ختم ہو جائے گا اور کوئی بھی زندہ نہیں رہ سکتا تو یہ کس کی قدرت ہے اللہ کی یہ اللہ ہی عطا کرنے والا ہے اور اللہ نے یہاں پر جتلایا ہے سورہ ملک کی آخری آیت کے اندر اور سورہ ملک جو ہے نا اس کا رات کے وقت پڑنا سنت ہے سورہ ملک اور سورہ الف لام میم سجدہ ٹھیک ہے ان کو رات کے وقت پڑھ کر سونا سنت نبوی ہے پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ حفاظت کرے گی اور حدیث میں یہ بھی آیا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ سورت ہے یہ قیامت کے دن مجسم شکل میں آئے گی اور اپنے پڑھنے والے کے لیے شفاعت کرے گی اللہ سے جھگڑا کرے گی جھگڑے سے مراد یہ ہے کہ گفتگو کرے گی اچھا یہ جو جھگڑے کا لفظ ہے نا پنجابی میں اردو میں یہ ہے لڑائی عربی کے اندر مجادلہ کہتے ہیں اسے یعنی اللہ سے بحث و مباعثہ کرے گی اچھا سورتیں یا قرآن یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہیں یہ یاد رکھ لیں قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہیں قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا کلام کرنا اللہ کی صفت ہے کل میں نے بیان کیا ہے نا اللہ کی صفتوں میں کوئی شریک نہیں کلام اللہ کا صفت ہے تو یہ سورت جو ہے نا یہ اللہ کا کلام ہے یہ اللہ سے بحث کرے گی یا اللہ یہ مجھے پڑھتا تھا ساری زندگی اس نے مجھے پڑھا ہے یا اللہ اسے جنت میں بھیج اسے معاف کر حتیٰ کہ اللہ رب العالمین اپنی رحمت کے ساتھ اسے جنت میں بھیجیں گا دیکھیں جی ایک سورت پڑھنے سے کتنا فائدہ ہے تو یہ قرآن ہے نا قرآن سے محبت کریں گے تو اللہ انشاءاللہ سانیہ کرے گا اسی طرح سورہ نون والقلم ہے اس میں ایک آیت ہے بڑی خوبصورت فرمایا اللہ رب العالمین نے میرے نبی کا خلق سب سے عالی ہے پنجابی اردو میں اخلاق کہتے ہیں اچھا بولنے کو عربی میں خلق کہتے ہیں مکمل کردار سب سے بہترین خلق اللہ نے کس کا رکھا محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھیک ہے جی یہ قرآن ہے اور اسی طرح سورہ جن ہے اس میں اللہ نے فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ یہ بڑا اہم بات ہے اس پر لمبی گفتگو بھی ہو سکتی ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ مسجدیں کس کی ہیں جی اللہ کی ہیں فَلَا تَدْعُو مَعَ اللَّهِ اَحَدَا ان مسجدوں میں اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو تو آپ نے دیکھا مسجدوں کے اندر شرکیہ کلمات شرکیہ باتیں یہ جاہل مولوی اور جاہل زاکر میرے بھائیوں ایسی ایسی بکواس کرتے ہیں آپ احران رہ جائیں گے اور انہیں یہ علم نہیں ہوتا کہ ہم اللہ کی توہین کر رہے ہیں اور جو علم والے ہیں وہ کبھی ایسی بات نہیں کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر اللہ نے فرمایا مسجد کس کی ہے اللہ کی تم اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارو گے بھائی وہ ہے ہی اللہ کی عبادت کے لیے تو ہم وہاں پر جا کے اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کے درک پر کیوں جائیں اب دیکھیں جتنے انبیاء تھے اللہ کے سامنے جھکتے تھے خلافہ راشدین صحابہ کرنہ سارے اللہ کے درکے سوالی تھے تو ہم بھی اللہ کے درک پر جھکیں گے یہ مسجد خاص اللہ کے لیے ہے اسی طرح میرے بھائیو سورہ مدثر ہے سورہ مدثر میں اللہ تعالیٰ نے دو رشتہ داروں کا مقالمہ ذکر کیا ہے پہلا مقالمہ کیا ہے کہ ایک رشتہ دار یا دوست اپنے اس رشتہ دار سے ملنے کے لیے جائے گا اللہ کی اجازت سے جو جہنم میں جا چکا ہوگا یہ بڑی سنجدہ بات ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے وہ جنمی ہیں جل رہے ہیں اللہ تعالیٰ جنتیوں کو نظارہ کروائے گا کہ دیکھو تم کامیاب ہو یہ فیل ہوگے تو وہ جنتی اپنے اس رشتہ دار اور دوست سے پوچھے گا ما سالا کا کم فی سقر بتاؤ آج یہاں کیوں آئے ہو داسوائی آج اتھے کیوں آئے ہیں وہ جو بڑا بنتا تھا وہ جو بڑے متقبر تھا تو وہ پوچھے گا ما سالا کا کم فی سقر آج یہاں کیوں آئے گا تو پہلا جواب دے گا قالو وہ کہے گا میں نماز نہیں پڑتا تھا پہلی غلطی کیا ہے میں بے نماز تھا دوسری غلطی میں مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا تھا مسکینوں کو کھانا کھلانا بھی بہت بڑا عمل ہے میں شغل لگانے والے مذاق کرنے والوں کے ساتھ شغل ملے لگاتا تھا یہ معلخائدین شغل گپ شپ غلط بات بھی کر دی جھوٹ بھی بول لیا نا وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَلْخَائِدِينَ اور میں شغل ملے میں لگا رہا وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينَ اور میں آخرت کا منکر تھا آخرت کا منکر ایک تو ہوتا ہے نا جو قیامت کو مانتا ہی نہیں دوسرا آخرت کا منکر کون ہے کہ جو عمل ہی ایسے کرتا ہے کہ لوگ کہیں کہ آخرت یاد نہیں وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينَ میں آخرت کا منکر تھا حتیٰ اتانا الیقین حتیٰ کہ مجھے موت آگئی میں یہی غلطیاں کرتا رہا اور آج میں جہنم میں ہوں میرے بھائیو یہ اس لیے مقالمہ اللہ رب العالمین نے سورہ مدثر میں ذکر کیا ہے کہ ہم اپنی اصلاح کر لیں جب تک سانس جاری ہے موقع تو موقع سے فائدہ اٹھائیں تو اس طرح میرے بھائیو سورہ الدہر ہے سورہ الدہر کے اندر اللہ نے نا اللہ کی رامے خرچ کرنے والوں کا وصف بیان کیا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو مسکینوں غریبوں قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں ان کا خیال رکھتے ہیں اور کیا کہتے ہیں ہم تمہیں صرف اللہ کے لیے تمہاری مدد کر رہے ہیں ہم تم سے کوئی جزا کوئی شکریہ کے طلب دار نہیں ہے تو کام عمل صرف اللہ کے لیے کرنا ہے کوئی بندہ اس لیے کسی کی مدد کرے کہ یہ میرا شکریہ ادا کرے گا اس کا بھی عمل اللہ کے لیے نہیں ہے ٹھیک ہے جی تو اللہ تعالی ہمیں خالص عمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان کے آخری ساتوں میں ہمیں پکا سچا ایمان والا مومن مسلمان بنا دے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدکا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفیر کا واتو بولیک کل انشاءاللہ چھبیس میں رات ہے کل خطبہ جمعہ بھی انشاءاللہ مرکز میں ہوگا اور چھبیس میں رات میں ساڑھے نو بجے انشاءاللہ تیس میں پارے کا مختصر خلاصہ اور ہمارا ریگولر جو لیکچر ہے وہ بڑا اہم ٹاپک ہے عمال کی قبولیت کی شرطیں کیا ہیں دیکھیں نا ہم نمازیں روزے آج زکاةیں سارے کار رہے ہیں لیکن موں پہ مارا جائے تو اس کی شرائط ہم بیان کریں گے قرآن و سنت کی روشنی میں ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ وضو کرنے کا پریکٹیکل طریقہ بھی انشاءاللہ مختصر وہاں پہ سکھایا جائے گا تو کال انشاءاللہ وہاں پر ہوگا اللہ رب العزت عمل کی توفیق دے